حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ سنایا ہمیں فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں کھڑا تھا اس نے اوپر بادل میں سے ایک آواز سنی کہنے والے نے کہا جا اور فلان شخص کے باغ کو سیراب کر اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک جانب بڑھا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسا گیا وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بہنے لگا پھر سب ایک نالے میں آ کر جمع ہو گیا وہ آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے نالے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ایک مقام پر اس نے ایک شخص کو دیکھا جو اس وانی کو اپنے باغ میں بیلچے سے ادھر ادھر پھیلا رہا تھا اس آدمی نے باغ والے آدمی سے پوچھا اے بندہ خدا تیرا کیا نام ہے باغ والے نے کہا میرا نام فلاں ہے یعنی وہی نام بتایا جو اس نے بادل کی آواز میں سے سنا تھا پھر اس نے سوال کیا خدا کے بندے تُو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے اس آدمی نے جواب دیا میں نے بادل میں سے جس نے یہ پانی برسایا ہے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر یعنی تیرا نام بادل میں بتایا گیا تو اپنے باغ میں یہ بتا تو ایسی کون سی نیکی کا کام کرتا ہے کہ بادل کو تیرا نام لے کر حکم ہوا کہ تیرے لیے پانی برسائے باغ والے نے کہا تُو نے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی بتاتا ہوں جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے میں ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں ایک تہائی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی اسی باغ میں اس باغ کی ترقی کے لیے لگا دیتا ہوں یہاں پر آکر حدیث شریف تو مکمل ہوتی ہے محدثین نے اس حدیث کے شرع لکھی کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس طرح خرچ کرے جس طرح دنیا کے لیے کرتا ہے اس طرح اللہ کو یہ بھی محبوب ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور یہ بھی محبوب ہے کہ وہ اپنے ذریعہ معاش میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری بھی کرے جب وہ اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے تو پھر آسمان سے بھی برکتوں کی بارش ہوتی ہے اور پیداوار بھی پھلتی پھولتی ہے اللہ ہم سب کو اس طرح اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے